دیکھنے ہیں کہ بی بی مریم جو ہے وہ پنجاب کو سمال پائیں گی اگر وزیراعلا پنجاب بنتی ہیں تو عثمان بھائی ہو سکتا ہے میرا یہ جو موقع ہے یہ میرے مسلم لی نون کے ذاتیوں کو بساند نہا ہے دیکھئے عثمان بھائی اس میں حقیقت ہے کہ باوجود کے بی بی مریم جو ہے وہ کراؤڈ پلر ہیں اور ان کے جلسے کامیاب ہوتے رہے ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی رہی ہیں انہوں نے بدتری مشکل حالات میں پارٹی سبالی ہے اپنے چچا کا ساتھ دیا ہے میاں صاحب کا ساتھ دیا ہے جیلے کٹی ہیں دکھ جیلے ہیں تو ان کے پارٹی کے جو لوگ ہیں جو ان کے وفادات ساتھی ہیں وہ دوزار ہے ان کے لیے یہ کچھے جذبات رکھتے ہیں لیکن لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے آپ کو بتا خان صاحب کو آہ وہ آنٹرینڈ تھے تو انہیں اکومت مل گئی تو پھر جب بھی ان سے کوئی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ بھئی مجھے علم ہے میں جانتا ہوں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے تو پھر جو جار ہوا وہ سب کے سامنے ہے اسی طرح عثمان دوزدار صاحب کو لے کے آئے اسی طرح آہ گناہ میں دروائی کو لے کے آئے جس کو ایڈنسٹریشن کا تجربہ ہی نہیں تھا تو جہاں تک بی بی مریم کا تعلق ہے نہ یہ کبھی ہاؤس میں گئی ہے بہت دیکھیں آپ تبارہ تیرہ گڑھو ربادی کا صوبہ ہے آپ وہ بی بی مریم کو لاکر کیا عثمان گزدار یا اگلام اہتروائی جیسا آہ کوئی آہ ریموٹ کنٹرول یا ریموٹ ٹائم ٹائمزی ریالہ بنانا چاہتے ہیں دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ کوئی گھڑی گھڑے کا کھیل نہیں ہے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے بارے میں اکثیری کی عوام کی رائے کیا ہے لوگ اسے میں ہیں لوگ مایوس ہیں اور نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں پی ڈی ایم کی وہ جو کارگردگی رہی ہے اس کی وجہ سے ہے تو میں سبھتا ہوں بھی یہ تو ایسا کرنا ایک آن ٹریڈ بندے کو لا دینا اور اس کو مسلط کر دینا اور اسے کہنا میں لو بھئی آپ کو مزیر اللہ پر جہاں پناہ دیا ہے تو یہ تو بہت بڑا جوا ہوگا تو یہ ایک حالات جو ہے بدترین ہے لوگوں میں غصہ ہے میں گائی سے تنگ ہیں میں بلکل اور ویسے بھی اس کی علاوہ آوازیں اٹھیں گی کہ یہ کچن کیبنٹ کی آوازیں اٹھیں گی آپس میں بندر بانڈ کی آوازیں اٹھیں گی تو دیتر یہ ہے جیسے خوجہ عاصف ہے جیسے اور پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں جن کی عمریں گزر گئی ہیں پیپلز پارٹی بھی تو دیکھے گا نا وزیری آدمی بنا دیتی ہے وزیری آدمی بنا دیتی ہے صدر بھی بنا دیتی ہے تو یہ روایت ان کو بھی لانی چاہیے یہ کیوں نہیں لاتے یہ گھوم پھر کے حمزہ پہ گھوم پھر کے مریم پہ گھوم پھر کے اپنے آپ پہ کوئی اس سے بار میں نکل کے دیکھے نہیں تو میری بات سنیں مزیری بات ہے ان کی ایک سیاسی قربانی ہے آپ کو اس چیز کا ذاتی طور پر کوئی طراز ہے سر مریم کے اوپر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے قربانیوں کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے نہیں آپ کو ذاتی طور پر کوئی معذرت کے ساتھ کوئی ہے کوئی بتا دیں مطلب آپ بار بار یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی مریم کو مطلب اسمان بھئی تو کیا بی بی مریم نے یہ قربانیاں مزارت اعلیٰ کے لیے نہیں ہے یا وزیری آدم انجاب بننے کے لیے نہیں ہے یا پرائیم لوگوں کے حوالے کر دیا اور پھر ان سے کہا مجھے یاد ہے اس نے کہا میں تو ان سے کچھ مانگو تو مجھے دھو گے انہوں نے کہا جی مانگے کیا مانگتے ہیں تو اس نے کہا میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولو گا تو اسمان بھئی قربانیاں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے وزیری آدم پنجاب بنا دیجئے مجھے پرائیم ریسٹر بنا دیجئے